بلیک سیل سیزن ٹو ایپیسوڈ نائن میں آپ کا سواگت ہے ایپیسوڈ کی سروات ریچرڈ گاثری کے سریر کے ساتھ ہوتی ہے جسے دفنانے کے لیے تیار کیا جا رہا ہے بعد میں ایلینور اپنے کاریالے میں بیٹھتی ہے اور اپنی سرائے کے باہر لائن میں لگے سوک منانے والوں کا عبیبادن کرتی ہے جو ریچرڈ گاثری کو سردانجلی دینے کے لیے آئے ہوتے ہیں سردانجلی دینے والوں میں میکس بھی ہوتی ہے ایلینور میکس کو بولتی ہے کہ اب اس کے اور چالٹ سوین کے بیچ یو دونے والا ہے اور سبی کو ایک پکس کا چناؤ کرنا ہوگا میکس ایلینور کے ساتھ اپنی بیٹھک سے باہر نکلتی ہے اور وہ ایلینور کی سرائے کے باہر شرڈک پر جیک ریکم کو دیکھتی ہے میکس کو لگتا ہے کہ ایلینور کچھ کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ جیک ریکم جلدی سے جلدی اپنے جاج کو لنچ کرے تاکہ ارکا کا سنا پرابت کر شکے جیسا کہ یہ دونوں باتیں کر رہے ہوتے ہیں تب ہی میکس نوٹیس کرتی ہے کہ ایلینور اپنی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے سرائے کے اندر فریجیر نے ایلینور کو دو لوگوں کے آنے کی گوشنا کی چالٹس ٹاؤن میں کیپٹم فلنٹ اور میرانڈا بارلو پیٹر ایس کے ساتھ بیٹھک کر رہے ہیں جس میں انگلینڈ اور ناساؤ کے سموندری لوٹیروں کے بیج صلح کی اپنی یوزناوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے فلنٹ کی یوزناوں پر چرچہ کر رہا ہے پیٹر ایس یہ بولتا ہے کہ ایک ساتھ بیٹھک کرنے کا ایک ماتر کارن یہی ہے کہ فلنٹ نے ایویگل ایس کو بینہ کسی نقصان کے واپس پہنچایا ہے فلنٹ پیٹر ایس سے وعدہ کرتا ہے کہ جو بھی چیزیں پوچھے گا وہ ہے بلکل سچ بتائے گا جب پیٹر ایس الفریڈ ہیملٹن کے بارے میں پوچھتا ہے تو میرانڈا بولتی ہے کہ ایک وہیں ہے جس نے اس کے نصبادن کی ویوستہ کی تھی فلنٹ پھر پوچھتا ہے کہ پیٹر ایس اس کے پچھلے کاموں کے لیے اس کا نیائے نہیں کرتا اور وہ اس چھٹکارے کی مانگ کرتا ہے فلنٹ پھر اپنی یوزنا کی روپ ریکہ بتاتا ہے جس میں وہ بولتا ہے کہ ادھکان سموندری ڈاکو سموندری ڈاکو کو روکنے اور ویہاپاری ناویکوں کے روپ میں کانونی روپ سے کام کرنے کے لیے سہمت ہو جائیں گے پیٹر ایس اس یوزنا پر سہمت ہو جاتا ہے جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تب میرانڈا کا دیان ایک گھڑی کی طرف جاتا ہے چالہش ٹاؤن بندرگاہ میں بلی اپنے لوگوں سے مسطول کی رسیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بولتا ہے جس کی وجہ ایسے نکولس کی موت ہو گئی تھی جب وہاں پر کوئی بھی آدمی نہیں ہوتا تب بلی خود ہی رسیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اوپر چلا جاتا ہے بلی کو جون سیلور اور وینسنٹ دیکھ لیتے ہیں پھر جون سیلور وینسنٹ کو بولتا ہے کیا بلی کو پتا لگ سکتا ہے کی رسیاں کٹی گئی ہیں اس پر وینسنٹ بولتا ہے کہ سائد اسے پتا نہیں چلے گا جاز پر ڈولی سکوٹ سے بولتا ہے کہ اسے لگتا ہے کہ دلدل کے اندر سے کوئی باہر نکلا ہے اس پر سکوٹ اسے نظر انداز کرنے کے لیے بولتا ہے ناساؤں میں ریچرٹ گاتری کا انتیم سنسکار چل رہا ہوتا ہے دفنانے کے بعد ہیلینور مسٹر انڈر ہیل سے ملتی ہے اور اسے اپنے ساتھ سالنے کے لیے پوچھتی ہے فلنٹ کے جہاز پر بلی کام کرنا جاری رکھتا ہے جیسے ہی سیلور ڈیک کے نیچے آتا ہے اسے رینڈل ملتا ہے جس کو کسی نے چھورا گوپا ہوا ہے اور وہ اہم مر جاتا ہے اوپر سے بلی نیچے دیکھتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جہاز پر وین کے لوگ سوار ہو رہے ہیں حملے کے دوران جوسوا اور کئی انہیں چالک دل مارے گئے وین کے آدمی بلی کو پکڑ لیتے ہیں وین نے کچھ لوگوں کو اور ساتھ میں پکڑا ہوتا ہے جن میں ڈیگروٹ جوجی ڈولے اور ملدن سامل ہیں چاللش ٹاؤن میں فلنٹ اور میرانڈا رات کے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں فلنٹ میرانڈا کو بتاتا ہے کہ فلنٹ کا نام کہاں سے آیا ہے وہے بولتا ہے کہ جب اس کے دادا جی ایک یوہا ویکتی تھے تو انہوں نے میسچسیٹ کے تٹ پر ایک نیجی ویکتی پر ٹیک ہینڈ کے روپ میں کام کیا تھا جب ایک رات وہ پہرے پر تھا ایک آدمی اس کے جہاز پر چٹ گیا اور اس نے کہا کہ اس کا نام میسٹر فلنٹ ہے اس آدمی نے کہا کہ وہے دوسرے جہاز سے باگ کر آیا ہے کیونکہ اس پر ایک انہیں ویکتی کی حتی کا آروپ لگ گیا ہے اس آدمی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ وہے اس اپراد کے لیے نیردوست تھا یا نہیں اس نے کچھ داروں مانگی اور پھر وہاں سے گائب ہو گیا جسے بعد میں کبھی نہیں دیکھا گیا فلنٹ بارلو کو بتاتا ہے کہ اسے اپنے ویکتی توہ کو تیاغنے کا ویچار پسند ہے اور وہے کہتا ہے کہ وہے کیپٹم فلنٹ نام کو تیاغنے کیلئے بھی تیار ہے فلنٹ کے جہاز پر سیلور اور وینسٹ ڈیک کے نیچے چھپے ہوئے ہیں سیلور وینسٹ کو بتاتا ہے کہ جہاں پر وہ چھپے ہوئے ہیں وہاں پر وین انہیں کبھی بھی ڈھونڈ کر مار سکتا ہے اور دوسرا راستہ یہ ہے بتاتا ہے کہ یا تو وہ اس تیار کر سمندر میں چلے جائیں اور سمندر کے کنارے پر سمندر لٹیرو کے روپ میں فاسی کی سزا پائیں میرینڈا بارلو کے گھر میں ایلینور اور انڈر ہیل ناساؤ کو انگریجن اندرن سے باہر کرنے کے لئے ایلینور اور فلنٹ کی یوزنہ پر چرچہ کر رہے ہیں ایلینور بتاتی ہے کہ وہے دوئی پر سمندر ڈاکوں کا انت کر دے گی پھر وہے اپنی اس یوزنہ کو انڈر ہیل کو بتاتی ہے جو ریکم کے چالک دل کو باہر نکالنے کے لئے پہلے سے ہی چل رہی تھی ریکم کے آجمیوں کو مارنے کے لئے وہے اپنے آجمیوں کو بیج دیتی ہے ریکم کے تنبو میں ریکم کو این دکھائی دیتی ہے ریکم اسے دیکھ کر بہت کچھ سوٹا ہے ریکم بولتا ہے کہ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہے اسے پھر سے دیکھ پائے گا این بولتی ہے کہ اس نے اس کے اچھے کے لئے یہاں سے جانے کے بارے میں سوچا تھا اس سے پہلے کہ این بتا پاتی کہ وہے واپس کیوں لوٹی ہے ایلینور کے لوگ اس تنبو کے اندر آ جاتے ہیں اور فیدر سٹون اور جیک ریکم پر حملہ کر دیتے ہیں این جلدی ہی دونوں آجمیوں کو مار دیتی ہے پھر یہ ویس ایلے میں سرند لیتے ہیں میکس بولتی ہے کہ انہیں ترند جانا چاہیے این کے ساتھ فیدر سٹون اور ریکم یاترہ سرو کرنے کے لئے اپنے جہاز پر چلے جاتے ہیں فلنٹ کے جہاز پر جون سیلور ونسٹ کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس جہاز کے ساتھ بندرگاہ چھوڑنے اور وین کو روکنے کے لئے یوزنا ہے جون سیلور جہاز کے آگے کے مسطول کو توڑنے کی یوزنا بناتا ہے جس سے وین کو ٹھیک کرنے کے لئے یہاں اور رکنا پڑے گا سیلور جہاز کے آگے کے حصے میں چڑ جاتا ہے اور آگے کے مسطول کو الگ کرنے کا پریاس کرتا ہے کیابن میں وین بلی کے پاس جاتا ہے اور سویکار کرتا ہے کہ اس نے فلنٹ کو پدس ہٹانے کے لئے سنگلٹن کا سمرتن کیا تھا اور ساتھ ہی والڈرس کے کچھ سدس سے چرانے کی بھی کوشش کی تھی اور جس میں بلی بھی سامل تھا وین بلی کے ساتھ اور وفاداری کی پرسنسہ کرتا ہے بلی وین کو بولتا ہے کہ وہ چالرس ٹاؤن میں کیوں ہیں اس نے کہا کہ وہ یہاں انگلینڈ میں مافی کے لئے آئے ہیں کیونکہ رویل نیوی ناساو کو واپس لینے والی ہے اور سبھی لوگوں کو جیویت رہنے کا یہ ایک ماتر طریقہ ہے اچانک زون سیلور آگے کا مستل کاٹ دیتا ہے وین بیس خطرے سے وے اثر ڈیک کے نیچے چلا جاتا ہے چالرس ٹاؤن میں فلنٹ اور میرانڈا ایس کے ساتھ دینر کر رہے ہیں پیٹریس بولتا ہے کہ اس نے اس پر بہت ویچار کیا ہے اور فلنٹ کی یوزنا کے کام کرنے کا ایک ماتر طریقہ یہ ہے کہ وہ دونوں ایک ساتھ لندن لوٹ آئیں جہاں پر فلنٹ اپنے اپرابدوں کو قبول کر لے گا اور سنسد سے معافی مانگ لے گا ساتھ ہی بولتا ہے کہ فلنٹ کو تھومس ہیملٹن کے ساتھ سممند کی سچائی بھی بتانی ہوگی فلنٹ سے احمد ہو جاتا ہے تب ہی میرانڈا کو پتا چلتا ہے کہ وہ اس گڑی کو کیوں جانتی ہے یہ ہے تھومس کی تھی اور لندن میں ان کے گھر میں تھی پیٹریس بولتا ہے کہ یہ ہے ایلفریڈ ہیملٹن کی اور سے ایک اپار ہے تب پتا چلتا ہے کہ پیٹریس ہی ان کے درباگے کا قارن ہے میرانڈا کو پتا چلتا ہے کہ جیمز میک گگرہ کو سب لوگ پرتیشتھت آدمی مانتے تھے بارلو آروپوں کے ساتھ ایس کا سامنا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے انہیں کیرولینا کولونی کے گورنر کے لیے بیس دیا پیٹریس بولتا ہے کہ اسے دھوکہ دینے کے لیے مجبور کیا گیا تھا کیونکہ لورڈ ہیملٹن ان کے پریوار کو دمکی دے رہے تھے میرانڈا بہت اتیجت ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ پیٹریس اپنے جیون کو برباد کرنے کی جیمہ داری لے اچانک بارلو کے شر پر گولی مار دی جاتی ہے پھر فلنٹ ان پر حملہ کرتا ہے لیکن پیٹریس کے آدمی اسے کابو میں کر لیتے ہیں فلنٹ کے جہاز پر وینڈ ڈیک کے نیچے کچھ چلاس کر رہا ہے لیکن جب اسے جون سلور دکھائی دیتا ہے وینڈ جون سلور کے پاس آتا ہے تب پیچھے سے وینڈ سیٹ اس کی گردن پر چاکو لگا دیتا ہے کنارے پر سے ایک سندیس ہاتا ہے کہ فلنٹ کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکا اور اب فلنٹ کو بھی چالرز ٹاؤن کے لیے خطرہ مانا جا رہا ہے اور اسے ہراست میں لے لیا ہے اگلے دن ایک پرسکشن ہوگا جس میں اگر فلنٹ کا حجاج ابھی بھی بندرگاہ پر ہے تو اسے لوگ جبت کر لیں گے یا پھر اسے ڈبو دیں گے وینڈ کسی طرح سے سلور اور وینڈ سیٹ کو بندی بنا لیتا ہے اور ڈیک پر لے آتا ہے وینڈ نے بلی کو پرستاؤ دیا کہ وہ سہر پر حملہ کریں اور فلنٹ کو ان کی قید سے چڑھائیں کیونکہ اگر اتنے بڑے سمندری ڈاکو کو مار دیا جاتا ہے تو ناساؤ میں آگے کوئی بھی سمندری ڈاکو پیدا نہیں ہوگا اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ اپیسوڈ یہیں پر پورا ہو جاتا ہے دوستوں ملتے ہیں اس کے نیکسٹ اپیسوڈ کی ایکسپلینیشن کے ساتھ تینکیو فور ووچنگ